اسلام علیکم ڈی آئی سٹوڈنس یوٹی نے اپنی ایف ای اینڈی سی ایس کی سکولرشپ کو اناؤنس کر دیا ہے یہ تو ان کی طریق کو اناؤنس ہو چکی تھی اس کے انٹرویوز بھی ہو چکی ہیں ٹھیک ہے اب بھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ سکولرشپ پہ لیے آپ نے ٹین سبتمبر تک اپنے اپلائے کر دینا ہے اپلائے آپ نے اپنے پورٹل سے کرنا ہے آپ کو ریجیسیشن نمبر دیا جا گیا ہوگا اکاؤنٹ نمبر دیا ہوگا اس کا پروسر بھی دیا ہوگا ٹھیک ہے اکاؤنٹ نیم اور پاسورٹ اپنے لگانا ہے ایلمس یوٹیگ میں اس کے بعد آپ نے جو ہے اس کاؤنٹ کو اپنے اکاؤنٹ کو لوگن کر لینا ہے اس کے بعد پہ کمپریڈ میٹھلت ہے وہ بھی میں کو بتا ہوتا ہوں پہلے میں کو بتا ہوتا ہوں کہ یہ والی سکولرشپ کے لیے آپ تین سبتمبر تک اپلائے کر سکتی ہیں پہلے آپ نے ایلمس سے اپلائے کر دینا ہے اس کے بعد اپنے ڈپارپنٹ کے ایچ او ڈی سے معلوم کر لینا ہے کہ کون کون سے ڈاکومنٹ آپ نے سمیت کروانے ہیں تو آپ ایچ او ڈی سے معلوم کر کے اپنے اپنے ڈاکومنٹ آپ نے ایفی اینٹسیس کی سکولرشپ کے لیے اپلائے کرنے کے بعد سمیت کروانے ہیں پہلے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ وہ سکولرشپ کے لیے بھی آپ اس کو سکولرشپ کے لیے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح سے وہ سکولرشپ جن کی جو پی ہے ہے جن کے فادر کی سالری پی ہے یا ان کی اپنی ہے 1 لاکھ سے ابوب ہے تو ان کو کوئی سکولرشپ نہیں ملتی یوں تی زدر سے ٹھیک ہے وہ سورنس جن کی جو ہے پی سیمٹی فائیو تھاؤزن سے لے کر 1 لاکھ تک جا رہی ہے تو ان کو سکولرشپ میلے گی اور فن کے لیے فوری ٹو سسٹی پرسنٹ اور نیٹی پرسن کے لیے ٹو٢نٹی ٹھلٹی پرسنٹ ٹھیک ہے وہ سورنس جن کی جو پی ہے وہ ہمارے پاس 50،000 سے 75،000 تک ہے تو وہ ان کے اس کو ملے گی سیسٹی ٹو ایٹی پرسنٹ اور نیتی پرسنٹ کے لیے ملے گی ٹھلٹی ٹو فورٹی پرسنٹ ٹھیک ہے وہ جن کی بے ٹھوٹی ٹھاوزن سے کم ہے ٹھیک ہے تو ان کو سکوڑشی ملے گی اور فن کے لیے ایٹی ٹو ہنڈی پرسنٹ اور جو نیتی پرسنٹ ان کے لیے ملے گی فورٹی ٹو فیفٹی پرسنٹ اچھا اب یہ سارے سکوڑشیپ کے لیے میں نے کو بتا دیا کہ ٹی سپتمبر تاک پس کو اپلائے کر سکتے ہیں ایل ایم ایسے اپنے اپلائے کردینا ہے اپلائے کرنے کا مہتہ بھی میں کو بتا دیتا ہوں اپلائے کرنے کے بعد آپ نے اپنے دپارمنٹ کے ایکٹرلی سے رابطہ کرنا ہے ان سے ڈاکومنٹ معلوم کر لینے اور دو داکومنٹ آپ پر سمیت کو آ دینے ہیں ڈیر سٹوڈنس ایل ایم ایسی ایو ٹی پہ آپ نے آ جانا ہے ایل ایم ایسی ڈیو ٹی میں جو ریڈیشری نیم آکا اکاؤنٹ نیم آپ کا اور پاسپر جو ہے وہ اپنے لے لینے اپنے ڈپارمنٹ سے لینے کے بعد آپ نے لوگنگ کرنے آگی گو کرنے کے بعد آپ نے اینل ایم ایس میں آنے کے بعد اپلائے کرنے اسکولرشپ کے لیے ایفی این سی ایس کی تو وہ کیا ساتھ سے کریں گے تو آپ نے بتا یہاں سے تھوڑا سا سکرول ڈاون کرنا ہے اور اپلائے پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ اپنے پر کلک کرنے کے بعد اب یہاں پر شو ہو رہا ہے اسکولرشپ کمپین ٹھیک ہے یہاں پر آپ اس کو اگر یہاں پر کلک کریں گے تو یہ تھوڑا سا نیچے ہو جائے گا تو یہاں پر دیکھیں یہاں پر سکولرشپ ساتھ امام سکولرشپ جو ہیں وہ شو ہو رہی ہیں تو آپ کی سکولرشپ کوئی ہے فینسی اس پاری وہ یہ ہے فی کنسیشن فور نیٹی اینڈر ڈیزرونگ سٹوڈنٹ اس پر آپ نے کلک کر دینا ہے کلک کرنے کے بعد آپ کی تمام ڈیٹیز یہاں پر شو ہو جائیں گی ٹھیک ہے اس کے بعد سوہ سا سکرول ڈاؤن آپ کریں گے تو آپ نے اس اویل اویلنگ ادر سکولرشپ تو آپ نے یہاں پر تمام جو ہیں چیزوں ہیں ان کو پڑ کرنا اپنا نیم آف پردر ہے آپ پر نیم آف سسٹر ٹوٹل نمبر اپ ڈی اپارمنٹ فیملی میمبر لکھنے ہیں ٹوٹل میمبر لکھنے ہیں اس کے بعد یہاں پہ جو ہے اپنے اپنی تمام ڈیٹیز جو ہیں یہاں پر پرنٹ ڈالنی ہیں ایم کم ڈیٹیل ڈالیں گے بال ایکسپینس ڈیٹیل ڈالیں گے اپنا ایڈریس لکھیں گے ایڈریس لکھنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے سمپل آپ نے تمام افرمیشن پوٹ کرنے کے بعد آپ کے تمام افرمیشن یہاں پر بھی شو ہو جائیں گے بوکس میں لگ سے اس کے بعد اپنی یہاں پر سیف کرنا ہے اس طرح سے ایلیم ایس کے تھو آپ اپلیک کر سکتے ہیں ایس کی سکولرشپ کے لیے اپلیک کرنے کے بعد آپ نے اپنے اپنے دپارٹمنٹ کے ایس اوڈی سے رابطہ کرنا ہے اور جتنی بھی وہ ٹاکومنٹ آپ کو سمٹ کروانے کے لیے کہیں کہ اسکولرشپ کے لیے آپ نے اپنے ٹاکومنٹ جو ہے کور کمپلیٹ کرنے کے بعد سمٹ ہوا دینی ہے اس طرح سے آپ کی ایس کی سکولرشپ کے ریگنی میں اپلا ہو جائے گا اپنا خیار رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ویری بس اف لکھ اس کے علاوہ ہمارا تو تھوزن ٹونٹی فائر کا بیسٹارٹ ہے جو فرس انجز بیچ کے لئے انرون ہونا چاہتے ہیں تو وہ اس لئے کے کونٹیکٹ پر کونٹیکٹ کر سکتے ہیں بیٹا اپنے اپنے جونے سے بھی لازمی جس کرنا ہے جو اس میں اپلایا کرنا چاہتے ہیں وہ اس لئے کے کونٹیکٹ پر کونٹیکٹ کر کے بیچ کلیری کمٹی ڈیٹیس لے سکتے ہیں لیمیٹری سیٹس آویلیبل ہے اچھا بیٹا اپنا کیا رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا ویری بس ڈا فرک اسلام علیکم